نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ ناظرین بھارت ایک بار پھر حواس پاکتہ جنگ کی بھڑک لگا دی چین اور پاکستان کے خلاف ہتھیار جمع کرنے لگا عالمی اداروں کی موڈی کو وارننگ بھارت تیاروں کے لیے فرانس اور روس کے پاؤں پڑ گیا چین نے بھی جنگ کی کال دے دی پاک فوج کا بھی اعلان جنگ نروان نے پس پردہ موڈی کو جنگ نہ کرنے کا خفیہ پیغام بھیجوا دیا بھارتی فضائیہ بھی جنگی بھڑکوں سے گھبرانے لگی رافیل ناقام موڈی نے امریکہ سے نئے معاہدے کر لیے بھارتی فوج پنٹاگون کی جی حضوری کرنے لگی امریکی میڈیا کے تلقہ خیز انکشافات اس کے علاوہ بتائیں گے کہ موڈی سرکات نے امریکہ سے بیکاپ معاہدے کے علاوہ اور کون سا جوہری معاہدہ سائن کر لیا ہے ناظرین موڈی کا جنگی جنون ہر حد پار کر گیا سیکلر بھارت خطے پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں چین نے بھارت کو برباد کرنے کی ٹھان لی بھارت نے بھی چین اور پاکستان سے بیق فقت جنگ کے لیے اسلحہ جمع کر لیا پاک فوج بھی چین کے ساتھ بھارتی علاقوں کی جانب پیش قدمی کرنے لگی بھارت نے امریکہ کا سہارا لے لیا موڈی سرکار نے بھارتی بہدیا کے لیے خفیہ معاہدے کر دئیے بھارت کے روز سے اربون ڈالر کے معاہدے منظر عام پر آگئے بھارت کی لداخ میں نئی مورچہ بندی بھارت نے پنترہ روز تک جنگی ہتھیار زخیرہ کرنے کی کاروائی شروع کر دی ناظرین بھارت کا جنگی جنون ہر حد پار کر گیا ہے فاشیسٹ موڈی نے بھارت کو برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت نے پاکستان اور چین سے ایک ہی وقت میں جنگ کے لیے ہتھیار جمع کرنے شروع کر دیئے تفصیلات میں یہ بتایا گیا کہ بھارت نے ایک ساتھ دو محازوں پر جنگ لڑنے کے لیے درکار ہتھیار اور گولہ بارود کے زخیرہ میں اضافہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ بے اک وقت دو محازوں پر قریب پندران دنوں تک جنگ لڑی جا سکے فوج کو ہتھیار خریدنے کے لیے تین سو کروڑ پے دیئے گئے ہیں جبکہ گولہ بارود کا زخیرہ پندران دنوں تک بڑھایا جا رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق بھارت ایک ساتھ دو محازوں پر جنگ لڑنے کی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے جبکہ بھارت نے پندران روز تک جنگی ہتھیار زخیرہ کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے یہ بھی بتاتے چلیں گے موڈی سرکار کی دہشت گردی پر مگنی پولیسز کے باعث پورے خطے کے ان کو خطرات لاحق ہیں پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو بھارت نے جھوٹ فریب ہٹھرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی سے بھارت کا حوصلہ بڑھا مسلم اکثریتی آبادی کو کشمیر اور اندرون بھارت سے مٹانے کے لیے کئی سازشی منصوبیں آزمائیں تاہم مضاہمت کا سامنا کیا اور ہنوز ناقام ہے کشمیر کے حالات خراب کرنے کے جواب میں بھارتی حکومت بری طرح پھنچ چکی ہے عالمی سطح پر بے نکاب ہو جانے کے باعث شدید دباؤ میں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلحہ خریدنے میں ضرورت سے بھی زیادہ دلچسپی لے رہا ہے ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ بھارت نے کن کن ممالک کے آگے ہتھیاروں کے حصول کے لیے کشکول رکھ دیا ہے ناظرین چین کی جنگی تیاریاں مکمل ہوتا دے کر بھارت حواس باختہ ہو گیا ہے جس کے بعد بھارتی میڈیا نے ایک بار پھر چین مخالف پریپیگنڈا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے دوسرے ممالک سے بھی ہتھیار مگوانا شروع کر دیا ہے رافیل تیاروں کے بعد بھارت نے فرانس سے بھی ہیمر میزائلوں کا معاہدہ سائن کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت ساٹھ سے ستر کلومیٹر فاسٹے تک مار کرنے والے ہیمر میزائلوں کو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کے تناظر میں خریدا گیا ہے اس کے علاوہ بھارتی حکومت نے روس سے تینتیس جدید ترین جنگی تیارے خریدنے کی منظوری دے دی ہے ان میں سے اکیس مگ انتیس لڑاکہ ہوائی جہاز پر بارہ سو خوئے فائٹر تیارے ہوں گے اس روسی بھارتی ڈیل کی مالیت تقریباً ڈھائی بلین ڈالر بندی ہے اس حوالے سے بھارت کا کہنا ہے کہ نئی دیلی کو چین اور پاکستان کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحدوں کی وجہ سے جن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے ان کے بیشیر نظر انڈین ائر فورس کی تقنیقی اور اسکری صلاحیت کو مزید بہتر بنانے میں یہ دیل اہم کردار ادا کرے وزارت دفاع کے مطابق نئی دیلی اور ماسکو کے مابین اس اسکری سمجھوتے کی مالیت دو اشاریہ تین تالیس بلین امریکی ڈالر بندی ہے مزید یہ کہ انڈین ائر فورس کے پاس پہلے ہی سیر روس کے بنے ہوئے مگ انتیس طرز کے انسٹھ جنگی تیارے اور سو خوئے طرز کے دو سو بہتر لڑاکہ ہوائی جہاز موجود ہیں اور نئے خریدے جانے والے تین تیس جنگی ہوائی جہاز ملنے کے بعد بھارت کی فضائی شعبے میں دفاعی صلاحیت مزید بہتر ہو جائے گی نئے دلی میں بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے مسلح افواج کے تینوں شعبوں کے لیے اندرون ملک میزائل سسٹمز کی تیاری کی منظوری بھی دے دی ہے ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ بھارتی فضائیہ کے چیف نے ایسا کیا انکشاف کر دیا ہے کہ بھارت کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں ناظرین بھارت پر اس وقت جنون کی حد تک جنگ کا جوش سوار ہے بھارت کو لدہ کے محاذ پر چین سے ملنے والی شکست کسی طور برداشت نہیں ہو رہی اور یہی وہ آگ ہے جو بھارت کو مزید ممالک سے دفاعی معاہدے کرنے پر مجبور کر رہی ہے اور مودی سرکار اپنی معیشت کو خطرے میں ڈالتے ہوئے کھرپون ڈالر کے دفاعی معاہدوں میں جوٹا ہوا ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارتی فضائیہ اس بات کو بھی تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان اور چین کی جانب سے درپیش مشترقہ خطرات سے نمٹنے کے لیے یہ جنگی تیارے کافی نہیں ہوں گے ان کے بعد صرف 33 جنگی تیارے ہیں جبکہ منظور کیے گئے تیاروں کی تعداد بیالیس ہے بھارت نے چین اور پاکستان سے لڑنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ بیق وقت میں پاکستان اور چین سے نمٹ سکتا ہے اس معاہدے کو بیقہ کا نام دیا گیا ہے بیقہ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تباتلہ ممکن ہو سکے گا جس پر پاکستان اور چین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں ڈرانس اور دیگر اہداف کو درست اور بلکل ٹھیک ٹھیک انداز سے نشانہ بنا سکے اس کے علاوہ امریکی ٹیکنالوجی کی فراہمی سے انڈیا کو خطے کے کسی بھی ملک کے تیاروں کی نقل و حرکت اور ان کی پرواز کے راستوں کے بارے میں بھی صحیح معلومات حاصل ہوں گی اس معاہدے کے تحت امریکہ انڈیا کے ساتھ تیاروں اور ٹینکوں کے راستوں اور سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صحیح معلومات کا بھی تباتلہ کر سکے گا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارت نے رافیل کے بعد اب فرانس اور روس کے ساتھ مل کر اب اور کون سا دفاعی معاہدہ کر دیا ہے ناظرین بھارت اپنی بھوک سے مرتی عوام کو بے آسرہ چھوڑ کر اپنی ناکام فوج کو جلا بکشنے میں لگی ہے اور آئے روز مختلف ممالک کے ساتھ دفاعی معاہدوں میں لگا ہے رما سال ستمبر کے مہینے میں بھارت نے تئیس عرب کے امریکی اسلحہ خریدنے کی منظوری دی جبکہ لداخ میں بھی نئی موٹشاہ بنتی شروع کر دی گئی ہے بھارت میں کسانوں کی جانب سے متنازع قانون کے خلاف احتجاج اور دھرنجاری ہیں بھارتی وزارت دفاعن چین اور پاکستان کی سرحدوں پر تائنات فوجیوں کے لیے امریکہ سے بہتر ہزار سیگ سوئر اسائل رائفلز سمیت دیگر فوجی سازو سامان کی خریداری کی منظوری دے دی دفاعی حصول کانسل کے اسلاس میں اسلحہ خریداری کی تجاویز کو منظور کیا گیا اسالٹ رائفلز کے علاوہ بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے لیے تقریباً نو سو ستر کروڑ کی لاغت سے سمارٹ انٹی ائر فیلڈ ہتھیار سسٹم بھی خریدا جائے گا دری اصنا بھارتی فوج نے مشرقی لدہ کے پہاڑی علاقوں میں بکتر بند گاڑیاں بھاری اسلحہ گولہ بارود اندھن غزا اور سرما میں استعمال ہونے والی ضروری اشیاء کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق کئی دہائیوں بعد فوج کی سب سے بڑی حکمت عملی پر مبنی کاروائی ہے فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شدید سرما کے موسم میں جنگ کی صورت میں خود کو تیار رکھیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایم ایم نروانے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آلہ کمانٹرز کے گروپ نے اسلحہ و گولہ بارود کی تیناتی کا شخصی طور پر جائزہ لیا ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ موسیقی